مجلس اجارہ کے تحت مدنی تربیتی حلقے کا سلسلہ گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں ہوا جس میں مجلس کے وہ اسلامی بھائی جو مشاعرہ بناتے ہیں اور حاضریہ وغیرہ چیک کرتی اور دیگر نے شرکت فرمائی رکنشوراقی المدنی نے حلال طیب اور پاک روزی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا مجلس اجارہ کا تربیتی مدنی حلقہ پیش خدمت ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمہ سیکھے اسے اچھی طرح یاد کر لے اور اسے دوسرے لوگوں کو سکھا دے وہ جنت میں داخل ہوگا کیسا پیارا فرمان تو آپ کو جو سکھا رہے ہیں ان کے بھی وارے نیارے ہیں کہ انہوں نے پہلے سکھا اور اب وہ آپ کو سکھا رہے ہیں اسی طرح ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے اس کو سکھانا ہے یہ ایک فرض علم ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے اسی طرح جارے کے احکام سیکھنا فرض میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس کو نقل فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ دوسرا فرمان کہ بے شک اللہ تعالی مسلمان پیشاور کو دوست رکھتا ہے تیسرا فرمان جسے مزدوری میں تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام مغفرت ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جسے مwnoiałے سوی دوسرا